آہ ناظرین یہ آج بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے اب پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور میں آج مصنوعی بارش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کروائی گئی ہے آہ یہ جو ہے اس کے بعد جو وہاں پہ سماک کی صورتحال ہے وہ امید ہے بہتر ہو جائے گی اس میں جو وزیراعلا ہیں پنجاب کے نکران وزیراعلا محسن نکوی صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور بڑا اچھا کام کیا ہے تو ان کی تعریف کرنے چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ ائر کالٹی انڈیکس میں لاہور جو ہے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر جا رہا تھا بہتر سے تک دو تین مہینے تک کبھی دوسرے پہ آئیتا تھا کبھی تیسرے پہ چوتھے پہ لیکن زرہ تر پہلے نمبر پر آہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی بجا جو ہے وہ انڈسٹری سے نکلنے والا دھوان ہے جس کو یہ کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے اسی طریقے سے جو گاڑیاں ہیں موٹر سائکلیں ہیں ٹرکس ہیں بسیں ہیں سپیشلی ڈیزل کی جو بسیں ہیں اور جو ٹو سٹوک موٹر سائکلز ہیں جو یہ دھوان دیتے ہیں ان کو جو ہے کنٹرول کرنے کی بہت زرورت ہے اور اس کے علاوہ جو کراپ ویسٹ ہے اس کو یہ آگ لگا دیتے ہیں جو کسان ہیں اس سے بھی پولوشن پھیلتی ہے اس سے بھی جو ہے سماغ کی صورتحال فراب ہوتی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں آگ لگاتے ہیں بلکہ جو پاکستان کی صرف کے ساتھ انڈیا کا پنجاب ہے اس میں بھی وہ بہت بری طرح جلاتے ہیں اور وہ ہوا بھی جب اس طرف ہوا کا رکھ ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف وہ پولوشن آتی ہے تو اسی طریقے سے جو ڈسٹ ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں تو جو خاکروب حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جھاڑو اس طرح دیتے ہیں کہ زیادہ زیادہ گرد اڑاتے ہیں اور میں نے تو یہ تک نوٹ کیا ہے اسلام آباد میں کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر پہلے وہ ساری جو ہے مٹی ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں سڑک کو جھاڑو دیتے ہوئے پھٹپاس کو جھاڑو دیتے ہوئے ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں ساری مٹی اور اس کے بعد اس کو وہ آدمی کھڑا ہو کر یا خاتون جو ہے اس کو جھاڑو سے وہ اڑاتی ہے بقیدہ تاکہ وہ جو ہے ڈسٹ غائب ہو جائے پہلے اکٹھا کرتے ہیں پھر اس کو جو ہے اٹموسفیر میں ہوا میں اڑا لیتے ہیں تو اس سے آپ کا پارٹیکلٹ میٹر بہت بڑھ جاتا ہے اسلام آباد جیسے شہر میں جو یہاں پر ایف ایٹ ایف ایٹ سیکٹر ہے پوش سیکٹر ہے اس میں جو آسٹری نمیسی ہے وہاں ان کی ریپورٹ کے مطابق یہاں کی بھی ہوا جو ہے وہ کافی آلودہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ڈسٹ پولوشن ہے وہیکلر پولوشن ہے اور اسلام آباد میں آئی نائی نائی ٹن سیکٹر میں جو لگے ہوئے ہیں انڈسٹریل یونٹس پھر آہ جو یہاں پہ نزدیک سمنٹ پلانٹس لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو ہمک میں انڈسٹریل یونٹس ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یہ سارے کے سارے جو ہے اس پولوشن کا سبب بنتے ہیں لیکن آج کی خبر جو ہے اس کے مطابق جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لاہور کے تقریباً دس علاقوں میں مصنوعی بارش کی گئی ہے تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ نے ایک جب مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے بعد مصنوعی بارش کر کے جس پہ اگین کروڑوں روپے ہرچ ہوں گے آپ نے اس کو بارش کر کے کم کر دیا پولوشن کو لیکن اصل جب تک آپ سورس میں کنٹرول نہیں کریں گے سورس کو کنٹرول نہیں کریں گے یعنی جہاں سے یہ انڈسٹریل پولوشن ہو رہی ہے جو فیکٹریز کر رہی ہیں ان فیکٹریز میں ان سمنٹ انڈسٹری میں ان جو ہے گاڑیوں میں ان مورسائکلوں میں جو اس طریقے سے ڈسٹ پولوشن ہو رہی ہے جو کراپ ویسٹ کو جلایا جا رہا ہے جو سالیڈ ویسٹ کو جلایا جاتا ہے اکٹھا کر کے کورا کر کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے جب تک آپ یہ سورس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو اس طریقے سے یہ جو مسئلہ بارش ہوگا ہے اس سے وقتی طور پر تو فرق پڑے گا لیکن آپ ہر وقت تو نہیں یہ بارش کر سکتے اس کے لیے آپ نے دو جہاز سپیشلی منگائے ہیں اس پہ کتنا خرچہ آئے گا ہر دفعہ جب آپ مگائیں گے دوسرے ملک سے آئے ہیں جنہوں نے آ کر یہ بارش کی ہے کامیاب تجربہ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کو سورس پہ کنٹرول کرنا ہے دیکھیں یہ جو بائیو ماس جلا دیا جاتا ہے یہ سارا کا سارا جو بائیو ماس ہے اس کو انرجی میں گنورٹ کیا جا سکتا ہے بڑی ایزلی کیا جا سکتا ہے اور ہمارے جیسے جو ویسٹو انرجی سپیشلس ہیں جو انوائرمنٹل سپیشلس ہیں جو کلائمیٹ چینج میٹیگیشن سپیشلس ہیں جو کہ آلٹرنیٹو انرجی کے سپیشلس ہیں ان کی خدمات حاصل کریں ان سے پوچھیں ان سے ایڈوائز دیں اور اس کو جو ہے مسئلے کو مکمل طور پر حل کریں کہ سورس پولوشن کا جو سورس ہے اس کو ختم کریں اور تاکہ اس طرح کی مصنوعی بارش برسانے کی جو ہے وہ ضرورت ہی پیش نہ آئے موسیقی موسیقی